ازاد صاحب بانی پی ٹی آئی کا مستقبل سیاسی نویت کے کئی مقدمات عدالتوں میں ہیں وہاں سے ریمارکس معاملہ چلنا ایک ہمیں واضح تقسیم وہاں بھی دکھ رہی ہے بطور منجھے ہوئے سیاستدان آپ کے خیال میں شہباز شریف نے کچھ بھانپ کر یہ آفر دی ہے کچھ سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں کوئی مقصد سمجھتے ہیں اور کیا قبول کی جائے گی میں نے شہباز شریف پیغام دے رہے ہیں چین کو اور چین کو پیغام یہ دے رہے ہیں کہ دیکھئے میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس سیاسی استقام کی بات کر دی جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آنا ضروری ہے تو یہ بات تو انہوں نے کر دی اور سیمیلر لی جب وہ چین گئے تھے تو انہوں نے آئی ایم ایف کی کچھ کنڈیشنز کو پورا کر دیا تھا تو شہباز شریف صاحب اس وقت فائر فائٹنگ کر رہے ہیں فائر فائٹنگ سے مراد یہ آگے ہیں بہت ساری لگی ہوئی ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ جس کی ریکوائرمنٹ ہے اس آگ کو میں کس حد تک کم از کم پر فنکٹری طور پر یعنی لا یعنی طور پر ایک بینڈ ایڈ کے طور پر میں دکھا سکتا ہوں کہ میں نے بجانے کی کوشش کی ہے اچھا کیا یہ آگ بجائی جا سکتی ہے کیا یہ آگ ہے بھی اپنی طور پر کہ نہیں مثال کے طور پر ہم ایک اور چیز کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہم بہت عرصہ اور بہت دیر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے معاشی اور سماجی اور پوجی اور سیکیورٹی اور باقی سیاسی مسائل کا حال صرف ایک چیز میں سیاسی استحقام اس کے لیے عظم استحقام آیا میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ یہ جو چار جمیلے ہم نے اوپر گاڑ لی ہیں اور یہ چار جمیلے نہیں ہیں چار طوفان کھڑے ہو گئے پاکستان کے سر پر ان سب کو سپریٹلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے سیاسی جو آپ کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیاسی جو پہلے ایک دراد تھی وہ شگاہف میں تبدیل ہو گئی اور میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ وہ شگاہف ہے اب غالباً رپچر میں ڈیولپ ہو گیا اور رپچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ irreparable ہے اب یہ جوڑا نہیں جا سکتا میں اسے اگری نہیں کرتا جوڑا جا سکتا ہے اگر نیت ہو تو کیا شباز شریف کا جو کہنا تھا اسیمبلی کے اندر یہ وہ اس کی کوشش تھی میرا خیال ہے نہیں میرا خیال ہے وہ سیاسی طور پر ایک بیان دے رہے تھے کیونکہ پہلی بات اختیار کی بات ہے کہ کیا وہ اختیار رکھتے ہیں جو کامر زیاد صاحب بات کر رہے تھے اور اصل میں کس کے پاس طاقت ہے کہ وہ اس سیاسی محول کو جڑنے دے یا ہونے دے پہلی بات دوسری بات کیا اس کے علاج کا ایک حصہ یہ ہوگا کہ یہ جو حکومت بیٹھی ہے یہ اصل میں در حقیقت منڈیٹڈ حکومت نہیں ہے اور اس منڈیٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اپنے سیاسی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک صحیح طور پر ایک شفاف الیکشن کے ضرورت ہے کیا یہ ماننے کو کوئی تیار ہوگا اس شفاف الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت آئے گی کیا ہم اس کو سب اس حکومت کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ دوام الفاظ کا مجموعہ ہے اس کا مانے کچھ نہیں ہے کوئی مانے نہیں رکھتی یہ چیز ہے تو سیاسی طور پر یہ صرف اور صرف ایک بینڈ ایڈ ہے یہ صرف ایک ایسا لفظ ہے ہاں اس کا طریقہ ہو سکتا ہے شباہ شریف صاحب چاہیں تو اس کو ملکہل کر سکتے ہیں میں نہیں جانتا وہ ملاقاتیں ان کو باہر نکال کے ہوں گی یا اندر ہوں گی ادھر جا کے بھی ہو سکتے ہیں سیاست کے اندر بھی ملاقات شباہ شریف صاحب جل چلے جائیں عمران خان سے ملاقات کے لیے تو شاید کر لیں عمران خان صاحب ملاقات یہ خود نہ جائیں کوئی اور چلے جائے گا کوئی اور جائے چلے جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی شاید یہ بھی کھیل کھیلتے ہیں نا ریلیونس گین کرتے ہیں کہ عمران خان ہمارے ساتھ بیٹھا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی قابل تازیم ہو گئے کہ ہمارے بارے میں اس کا اخلاقی اخلاقی اس کا زور اتنا زیادہ ہے عمران خان کے پوزیشن کا اس کے سٹانس کا اس کے نیریٹیف کا کہ یہ اپنے آپ کو اس نیریٹیف کے نیچے دبا ہوا محسوس کرتے ہیں اور سمجھ دیں کہ عمران خان ہمارے ساتھ بیٹھ گیا تو کمپرمائز ہو جائے گا اس کا نیریٹیف بھی کمپرمائز ہو جائے گا تو یہ سیاسی اس کے اندر بھی یہ ساری ان کی کھیلیں چل رہی ہیں سازاد لیکن ایک رستہ ضرور موجود ہے گئے دنوں کے اندر تو یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی تیسری قوت آ کے بیٹھ جاتی تھی کہتی تھی کہ اپنے مسئلے حل کر لو اور وہ کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا ایک اور بحث ہے اس نے پاکستان کو نقصان پوچھایا اور وہ رستہ آویلیبل نہیں ہے تو رستہ کیا ہے رستہ یہ ہے کہ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے سیاسی مسئلوں کا حال میں مواشی کی بات نہیں کر رہا فوجی کی بات نہیں کر رہا سماجی کی بات صرف سیاسی کی بات کر رہا ہوں آپ بیٹھئے آپس میں سارے گفتگو کیجئے اور کہی ہے کہ ہمیں فوری الیکشن کی ضرورت ہے جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کرے گا اور جو کہ شفاف ہوں گے ریڈیبل ہوں گے اس کے نتیجے میں جہاں حکومت آئے گی ہم سب اس کو مانیں گے اس کو پانچ سال کا موقع ملے گا اور وہ پانچ سال اپنے کام کرے گی یہ نہیں کہ وہ میجک لے کے آئے گی کیونکہ یہ مسائل جب ہم اگلے سوال کا جواب دیں گے انہوں نے مسئلہ حل نہیں کیے کوئی اور ہی ان کے مسائل کا حل نکالتا ہے زیغم صاحب بیٹھنا ہوگا کیسے ابھی وزیراعظم نے پیشکش کی بانی پی ٹی آ کے کانوں تک بھی نہیں پہنچی ہوگی تو عمر ایوب صاحب نے کہہ دیا یہ یہ وہ وہ رہا ہوگا فلان کریں گے تو پھر اس کے بعد کوئی بات ہوگی کیا پی ٹی آ کے لیڈرز کو واقعی عدب استحقام سوٹ کرتا ہے بطور وزیراعظم بھی جب پی ٹی آ تھے حکومت رکھتے تب بھی ذمہ داری نہ لی آج اپوزیشن میں بھی ذمہ دار بننے کو تیار نہیں تو بیٹھیں گے کیسے یہ سب اس وقت تو بیٹھنے کی جو صورتحال ہے وہ اسمبلی میں ہی ہے اور اسمبلی میں تو کم از کم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں بات بھی ہو رہی ہے اسمبلی میں ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے آج کی جو گفتگو ہے اس کو بھی آپ ایک طرح کا ڈائلاگ کہہ سکتے ہیں اگرچہ یہ ایک بیمانی ڈائلاگ ہے کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ مسلم نیگ نواز واقعی اس وقت مخلص ہے شاید ان کو کہا گیا ہے کہ تھوڑے گوڈ کاپ بنو کیونکہ ہر حکومت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ٹیمپریچر کم ہو تاکہ وہ اپنی پالیسیز پر عمل کر سکیں زیرم صاحب قطع اقلامی کی معذرت یہ کس نے کہا ہوگا کہ گوڈ کاپ بنیں کیا وزیراعظم نے خود سوچا ہے بڑے بھائی نے کہا ہے یا کہیں اور سے پیغام آیا ہے میں نے بول دی میرے چھ میرا یار بول دا بس ہوگئی بات پر 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 میں سمجھ گئی آگے چلی ابھی آپ نہ سمجھ گئی کہ شہباز شریف صاحب کیسے بولتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی میں سمجھا دیتا ہوں مجھے سمجھ بلکل نہیں آئی یہ کون شاہ مجھے بات کرنے دیجئے اب وہ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں اگر وہ کریں گے تو کیوں کریں گے اس کی تین وجوہات ہیں پہلی بات ہے جو اس حکومت کی لیجٹیمیسی کا پرابلم ہے ساکھ کا کرائسس ہے جو اس الیکشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے الیکشن کے ریزلٹس اس کے طریقہ کار کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت ہی تگڑی اپوزیشن ہے اور یہ اپوزیشن بڑھ رہی ہے اس کی طاقت بڑھ رہی ہے کچھ جماعتیں جیسے مولانا جن کے تھادی تھے وہ بھی اب دوسری طرف جا رہے ہیں تو اس کی ضرورت ہے حکومت کی کہ وہ اس صورتحال کو کنٹرول کرے دوسری بات حکومت میں مشکل ترین کام کرنے ہیں جو ایک اتنی تکڑی اتنی مشکل اپوزیشن کے ساتھ جو کسی وقت بھی جس کی وجہ سے معاملات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے بڑے مشکل ہیں عوام کا کچومر نکالنا ہے کیونکہ جو لادلے ہیں ان کا کچومر تو نہیں نکل سکتا ٹریڈر سے تو ٹیکس نہیں لیا جا سکتا جو سیکٹرز لادلے سیکٹر ان سے تو نہیں لیا جا سکتا جب عوام کا کچومر نکلے گا اور آئی ایم ایف کی تمام شرائط پر عمل کرنا ہوگا جب بلک کے کرزے اور کرزوں کا سود ادائے کی کے قابل نہیں ہوگا اور آپ کو ٹیکسز کی ضرورت ہوگی اور آئی ایم ایف کی شرط ہوگی کہ لوگوں سے ٹیکس نکالو تو اس وقت مشکل بڑھے گی تو ایسی صورتحال میں آپ کو اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوگا اور تیسری بات وہ ہے بیرونی دباؤ آئی ایم ایف بھی کھلم کھلا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو پولٹیکل سٹیبلیٹی لانی ہوگی آگے جانے کے لیے چین جیسے دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پولٹیکل سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے اور تیسری بات مارکیٹس کہہ رہی ہیں آپ کی ریٹنگ ایجنسیز کہہ رہی ہیں آپ کے انویسٹر کہہ رہے ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو ہم پاکستان میں آئیں گے اب سٹیبلیٹی نہیں آسکتی تو کم از کم سٹیبلیٹی کا ایک تاثر کریئٹ کرنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے اب دوسری طرف سے شرائط آگئی اب شرائط کیا ہے کہ ہمارے قیدی رہا کرو قیدیوں کے کیسز کا معاملہ کس کے ساتھ ہے وہ اس حکومت کے ساتھ تو نہیں ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے تقریباً تمام قیدیوں کا معاملہ وہ نائن الیون کے ساتھ مشروط ہے وزیراعظم صاحب خود سے چاہیں بھی تو اس پر کوئی ریعت نہیں دے سکتے اس پر بات تو پی ٹی آئی کو انہی سے کرنی ہوگی جن سے وہ بات کرنے کا کہہ رہے ہیں اور وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن وہ کم از کم حکومت کو دی یہ کہہ سکتے ہیں بیڈ کاف والا کام ہم خود سبھال لیں گے تم ذرا گوڈ کاف بنو سیاستدان بنو ذرا ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرو لیکن اس طرف معاملہ وہی ہے کہ ادھر رانہ سناولہ کھڑا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے چلو کہ وہ منزل بھی نہیں آئی اور منزل ہے پی ٹی آئی کا مکمل رگڑا کیونکہ اس کے بغیر معاملات مشکل ہیں خود کو تو بدلنا نہیں اپنی پالیسیاں تو نہیں بدل لیں اپنے جو طریقے ہیں وہ تو نہیں بدل لیں دشمن ہی رگڑا جائے تو کوئی رستہ نکلے گا میں اس پہ ایک بات کہنا جاتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت سینٹ کے اندر قومی اسیمبلی کے اندر صوبوں کے اندر سیاسی پارٹیوں کی نمائنگی ہے اور ایک صوبہ تو ایک سیاسی پارٹی کے پاس مکمل طور پر ہے اور سینٹ کے اندر ایک سیاسی پارٹی کی اکثریت ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان تمام سیٹریشن کے سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی استقام پیدا نہیں ہو سکتا ہم نہیں کہہ رہے ہر طرف سے یہ آواز ہے چائنا جس نے انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ آپ کو استحکام کا کہہ رہا ہے آپ کے ملک اندر سن بزنس کمیونٹی استحکام کو کہہ رہی ہے میں تو بریک پہ جا رہی ہوں نہیں آپ غلط جا رہی ہے آپ کسی کو بات نہیں کہنے دیتی ہوں نہیں غلط بات ہو رہی ہے پاکستان میں پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ پاکستان کا فیچر کیا ہے پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ پاکستان کا فیچر کیا ہوگا مگر سیاستی استحکام یقینی طور پر جی زیاغم صاحب اگر لیجٹیمیسی ہوگی تو پارلیمنٹ لیجٹیمیسی ہے اگر نہیں ہے اگر پارلیمنٹ حقیقی نہیں ہے تو جن کو اتراز ہے وہ چھوڑ کے بعد نکل جائیں شاہر نیدی ایک بریک لیتے ہیں بریک لیتے ہیں تو ایک اور ہم معاملے پر گفتگو رہے گی موسیقی